جے سینئرٹر نصیب اللہ بازے سینئرٹر سادیہ کی فیملی ہے زود بہت شکریہ چیرمن صاحب میرے دوستوں نے سینئر دوستوں نے کافی اس پر بیس کی میرے پاس تو وہ علم نہیں ہے مگر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے آس پاس کے معاول میں ہو رہے ہیں ہم دیکھیں گے بھی پاکستان میں بھی اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں سر اس واقعے کا ہم جو سیالکوٹ میں ہوا ہے یہ اپنا سر لنکا کا جو منیجر تھا ہمارے کسی فیکٹری کا تو اس کا ہم پرزور الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں اور جو کنڈم کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ممالک کو آگے نہیں پیچھے لے جاتے ہیں اس کا میں صرف اتنا کہوں گا تاریخ ہوتا ہے اس چالیس سال سے تقریبا پچاس سالوں سے یہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں ہم بہتے کہ اس شہر میں بڑی ترقی کیے لاہور شہر ہے سیالکوٹ ہے یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ فیکٹریز بھی ہے علالہ ادارے بھی ہے علالہ لوگ بھی ہے تعلیمی افتر لوگ ہیں پھر یہاں پہ یہ لوگ کیا ہو وجہ ہے جو یہ مجوش جم ہو جاتا ہے پھر ہم کچھ ہماری ذہن اس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ ار چیز میں ہم جب ناکام ہوتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا دیا ہے ہم نے کیا کیا ہے چھالیس پچاس سالوں میں ہم جو ایک ایک لاکو اٹھ لیتے ہیں یہاں پہ جو ہم لاکو اٹھ لیتے ہیں انہی لوگوں سے ہم نے کبھی تقریر میں ان لوگوں کو یہ باتیں کیے ان کو ہم نے سمجھائے کبھی ہم نے ان سے بات کیے کہ یہ ملک کے لئے نقصان ہے یا فیدہ ہے تو جب بھی ہم ناکام ہوتے ہیں سیاستدان میں کسی اس کو نہیں کروں گا میں دونوں اطراف کو کہہ رہا ہوں ہم جب بھی ناکام ہوتے ہیں جب بھی اپنے اس میں ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یار یہاں پہ اسٹیبلیشمنٹ ہے اسٹیبلیشمنٹ نے یہ کر دی یار اسٹیبلیشمنٹ کیا ہے کتنے ہیں چھے لاکھ دس لاکھ یہ بائیس کھوڑوں ہم کون ہیں یہ جو کھوڑوں اٹھاپ لیتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے میں دونوں طرف سوچنا میں کسی کا سیڑ نہیں لے رہا ہوں یہ واقعات ہر دور میں ہوئے ہیں جس بھی پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں اور یہ خصوصاً یہ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑے بڑے شہروں میں کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو یہ تعقید نہیں کیے یا ان کو سب جاہاں نہیں ہیں ابھی چلے ہماری طرف چیئرمن صاحب کا علاقہ ہے میں ادھر آپ کو سینکھو اندو بتا سکتا ہوں میرے گاؤں کے ساتھ درجنوں کرشن بھائی پڑے ہوئے ایسے واقعات نہیں ہوتے جبکہ وہاں پہ ایڈیوکیشن بھی پرسنٹ ہے یہ کونسی وجہ سیلکورٹ میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے یا لاہور میں ہو جاتا ہے یا پینڈی میں ہو جاتا ہے بکر میں نہیں ہوتا ہے راجنپور میں نہیں ہوتا ہے جہاں بھی بجلی نہیں ہے تو سر اس چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے ہم ایک انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ تین انگلیاں ہماری طرف ہیں ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کونسا خدمت کی اس ملک کی ابھی میں اس میں جہاں تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے سے پہلے میرے دوستوں نے بات کی ابھی آپ مثال اٹھا ہے ایران میں بھی تو اسلام ہے اسلامی انقلاب آیا ہے کوئی دکھا ہے مجھے ایران میں کوئی ملاوٹ تو دکھا ہے مارنا تو دور کی بات ہے کوئی ملاوٹ تو دکھا ہے ایک سی چیز میں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے میں ادھر سینکھو مسائے سکتا ہوں آپ کو تو سر اسی طرح وغانستان طالبان کا گورنمنٹ ہے سر وہاں پہ میں خود گیا ہوں پچھلے گورنمنٹ علاقہ ابھی تو بہت انتہائی نرم گورنمنٹ بھی ہے سر وہاں پہ جو انکرز ہوتے تھے مغربی انکرز جو طالبان کے خلاف لکھتے تھے جو طالبان کے خلاف بولتے تھے انہی انکرز کو یہی لوگ اٹھاتے تھے کوئی اس کے ساتھ ناجہ سلوک نہیں کرتے تھے سالوں سال رکھتے تھے بعد میں ایک مائدے کے تحت اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ بھی تو اسلام ہے میں اس بھائیوں کو بول رہا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ اپنے گرے بان میں دیکھے سر میں وہ دن ٹی وی دیکھ رہا تھا میں ٹی وی کے سامنے بیٹا ہوا تھا پھگڑی والا بھی باغ رہا ہے دھڑی والا بھی باغ رہا ہے پینٹ شٹ جینز والا بھی باغ رہا ہے یار اکل تمہارے کدھ رہے سارے نکس ہو گئے ایک نعرہ ہے بس لگ یہ ہے کہ بھائی اسلام کو آگے اسلام مکمل جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ رحمت العلمین ہے وہ سب کے لئے وہ ہے مثال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ کسی انسان کو آپ مار نہیں سکتے ہیں آپ بے وجہ اسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں یہ قانون کس کے لئے یہ حکمتیں کس کے لئے جب ہم قانون بناتے ہیں یہاں سے ہم اس کو لے جاتے ہیں عدالتوں کے پاس تو پھر ہم بولتے ہیں کہ یار یہ تو اسٹیبلیشمنٹ ہر چیز میں اسٹیبلیشمنٹ صبح اٹھو دیر سے اٹھو اسٹیبلیشمنٹ ہے ہمیں دیر سے اٹھا ہے ابتہ تم خود کوئی کان تو کرو اپنے الکیمی فتم جا کے اتنے نعرے لگاتے ہو کتنے اوٹ مانگتے ہو ایک ایک گھنٹہ دس دس گھنٹے تقریر کرتے ہو لوگوں کو پلانر لے آنگا پلانر لے آنگا لانکہ کچھ نہیں لاتے ہو اس کے لئے بھی تو کوئی کام کرو پانچ منٹ اس کے لئے دے دو لوگوں کو یہ بتاو کوئی اسلام یہ نہیں بتا رہے ہمیں اسلام کوئی نہیں تحقیب نہیں دے رہا ہے کہ ابھی انتران لوگوں کو مانے بس ایک رکھ لگا ہے ہم انہوں نے ہر کوئی بوجھ اپنے سر سے اٹھا رہا ہے سر میں تو اتنا کہوں گا کہ آخیر میں بلوچستان جبکہ سب سے پس ماندہ صبح ہے ایسے واقعات ایسے واقعات میں نے نہیں دیکھے ہیں اچھا بکر میں گیا ہوں میں راجنپور گیا ہوں ایسے واقعات وہاں پہ نہیں ہوتے لاہور میں ہو جاتے بھائیو لاہور لاہور میں جو سیاست کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جس بھی پارٹی کے ہو وہ تو اپنی تقریروں میں کم اچھا میں ایک گھنٹے کی تقریر میں ایک دس منٹ یہ بات بھی کرے کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے آخیر میں میں چیرمین صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے پریانتیا کمارہ کے ساتھ اور اس کا فولی اس کا وہ ہونا چاہیے عدالت میں اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہے سب کو ایسے واقعات نہ ہو جائے اور ایک مکمل انصاف کے ساتھ اس کو اکم